اسلام علیکم محمد عاصف موجود پاکستان فاسے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حیاء عبیر فاروقی جن کا تعلق کراچی سے ہے ہیومن رائٹس کی لیگل ایڈوائزر بھی ہیں ممبر آرٹس کانسل بھی ہیں اور فائن آرٹ کی ایک ایسی آرٹسٹ ہیں جو اپنی بہچان خود رکھتی ہیں پاکستان کا نام روشن کہہ رہی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مستقبل کس طرح روشن کہہ رہی ہیں اسلام علیکم محمد عبیر فاروقی آپ نے بہت سارے سیاسی رہنماوں کی تصویریں بنائی جیسے کہ طرف اکارری بکٹو صاحب بینظیر مہترمہ بینظیر بکٹو صاحب گلاوال صاحب ان میں سے کس سے سب سے زیادہ انسپائر ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی انٹریو میں کہا کہ جب میں چھوٹی تھی سکس کلاس میں تھی تو بی بی کا جو واقعہ تھا وہ ہم نے سنا دیکھا تو اس سے بڑی میٹیسارٹ ہوئی پھر سوچا کیوں نہ یہ پاکستان کی لیڈی ہیں خاتون ہے اور اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں کیوں نہ انہی سے میں سٹارٹ کروں تو میں نے بی بی سے ہی سٹارٹ کی پینٹنگ اور آج آپ کے سامنے یعنی ما شاہ اللہ مہتر بینظیر بکٹو سے آپ بہت زیادہ انسپائے ہیں بہت زیادہ ما شاہ اللہ وہ شخصیت لی ایسے ہیں ہیا ما شاہ اللہ تیرہ سال ہو گئے اس تجربے کی دنیا کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری ہومن بومنز کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عورت کو اپنی ایک لیمیٹ میں رہنا چاہیے اور عورت دیکھ گھر کو چلانے والی ہوتی ہے بچوں کو پالنے والی ہوتی ہے تو میرے خیال میں مرد حضرات کو جوب کرنے دیں اور ہم جو ہیں ہم گھر سمالنے تو بہت ہے تو میرے لیے جتنی بھی لیڈی سے میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ جیسے ہماری بی بی نے گھر بھی سمالا جوب بھی کی سب کچھ کیا لیکن ایک لیمیٹ میں رہ کے تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہے گے اور تاکہ ہماری آنے والی نسل کو ہم سے کچھ سبق ملے انشاءاللہ حیرہ آپ نے ارس کانسل کے اندر ماشاءاللہ ایگزیوشن لگائیے اپنے فنپاروں کی کچھ فنپاریں آپ کے بارش کی نظر ہو گئے میں سمجھ سکتا ہوں کرب سے گزرے ہوں گے لیکن ہم سنا چاہیں گے آپ کی زبانی کی کیا محسوس کیا اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ نیشنل میوزیم میں اور آرٹ کانسل میں بڑی سیو ہوگی اور کچھ ساتھ سیو بیرنگ لیکن ابھی جو موسیلے دار بارش ہوئی تو اس میں تمام پینٹنگ جو تھی پانی کی نظر ہو گئی تھی جس کو میں دوبارہ سے ٹچنگ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم نے آپ کے ٹیو ایج چینل سے یوٹیوب پہ دیکھا کہ آپ نے بلاول بٹو صاحب سے ملاقات کے لیے اپلائی کیا درقاظ دی کیا کہتے ہیں کوئی جواب آیا بالکل میں نے چیئرمنٹ صاحب کو بائی ہینڈ ان کو لیٹر دیا اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا اور سیکنڈ میں نے اپلیکیشن سی ایم کے ہاتھ دی انہیں بھی بائی ہینڈ دیا تب بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اب میں کوشش کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ سے ان لوگوں کو میں جا کے ہلاوں جگاؤں تاکہ آرٹ کی کچھ قدردانی صاحب نے آئے ستا عزت سنبر آ رہا ہے سی ایم صاحب کو کتا کام دینا چاہیے بس یہی دینا چاہوں گی کہ کم از کم پاکستان میں آرٹ کی قدردانی کا ثبوت دیں آرٹسٹوں کو عزت دیں اور جیسا بھی ہے ان کو پرموٹ کر رہے اگر ہمارے چھوٹے ادارے ان کو نہیں دیکھ رہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ورنہ یہ کام ہم چھوڑ سکتے اور پھر دوسرے ملک میں جا کے کام کر لیں گے تو ہمارے پاکستان کا نام ہی خراب ہوگا تو بہتر ہے کہ اس پہ نظر سانی کریں جاتے جاتے ایک آخری سوال حیاء سے کہ سی ایم صاحب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بالکل جیسے کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ سی ایم صاحب کی تصویر لائیں پھر ہم ان کو لے کے چلیں گے اس بات کو بھی دو تین سال گزر کے میں سوچ رہا ہوں میں خود ہی سی ایم آج چلی جاؤں اور سی ایم سے ٹائم لے لوں تو میرا میسیج یہ ہی ہوگا کہ کمسکم اپنے سٹاف کو تھوڑی سی کہنا چاہوں گی کہ وان کر دیں کہ اگر کوئی ٹائم لینے آتا ہے تو اس کی اپلیکیشن پر نظر سانی کریں ریزبین میں نہ ڈھالیں اور اگر ٹائم نہیں دینا ہے تو اس کو منع کر دیں لیکن میں آپ سے جو ٹائم لینا چاہ رہی ہوں جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میرے سٹاف سے آ کے ٹائم لو تو مجھے وہ بس ملاقات کا ٹائم چاہیے سی ایم صاحب ہم جانتے ہیں آپ کا بہت بہت قیمتی ہے لیکن ہمارے یہ فنکار بھی بہت قیمتی ہیں ان کی چھوٹی سی تحفہ آپ کے لئے شاید کسی کام آ سکے ہماری یوت تک کوئی پیغام پہنچ سکے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ حیاء فاروقی کو بہت دیا جائے بھلے ایک پانچ منٹ کی قلیل سے ملاقات ہی سہی پر ان پر نظر سانی کریں ان کی درخواست پر پاکستان فرس کے ساتھ محمد عاصف السلام علیکم